ہوتے کیا علی شان ہے باپا کے مدنی پھول بس مدنی چمنستان ہے باپا کے مدنی پھول الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیہ سید المرسلین یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابکا یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیہ سید المرسلین یا نبی اللہ وعلا آلک وصحابکا یا نور اللہ سعیدت الدارین میں ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں میں حمام میں گر گیا ہاتھ پر سخت چوٹ آئی اور وہ سوج گیا شدید تکلیف تھی رات جب سویا تو کیا دیکھتا ہوں کہ خواب میں جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوے عالم تاب جگمگا رہا ہے لبہائے مبارکہ جنبیش میں آئے رحمت کے پھول جڑنے لگے اور میٹھے بول کو یوں ترطیب پائے بیٹا تمہارے درود نے مجھے متوجہ کیا صبح اٹھا تو مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارکہ سے درد کے ساتھ ساتھ ورم یعنی سوجن کا بھی نام و نشان نہ تھا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ علی محمد فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عمل لی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر نیت انسان کو جنت میں داخل کرے گی آئیے حسب حال اچھی چی نیتیں کرتے ہیں اللہ عزو جل کی رضا پانے و ثواب کمانے کے لئے اچھی چی نیتیں کرتا ہوں اول تاخر شریک رہتے ہوئے تو میں دین حاصل کروں گا کپڑے یا بدن سر یا داڑی کے بال سہلانے دریوں وغیرہ سے دھاگے نوچنے انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لئے بدنگائی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑھنے، وغیرہ سے بچتے ہوئے، علم دین کی تعظیم کی خاطر، جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر، علم دین سمجھنے کے لئے نگاہیں نیچے کیے، خوب کان لگا کر سنو گا، سلو علی الحبیب وغیرہ سن کر سواب کمانے، وصدال لگانے والی کی تلجوئی کے لئے نمائے آباس سے جواب دوں گا، ضرورت انصمت سرک کر دوسروں کے لئے جگاہ کو شادہ کروں گا، دکا وغیرہ لگ دیا صبر کر لوں گا، گورنے، جڑکنے، علجنے، جگڑنے سمجھوں گا، خاص قات باتیں لکھ لوں گا، حسب موقع عزوجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رحمت اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جمعہ کے سیغے پڑھوں گا، کہہ کہہ لگانے لگوانے سے بچوں گا، نظر کی حفاظت کے عادت بنانے کی خاطر حتیل امکان نگائنی کی رکھوں گا، انشاءاللہ ربی یسر بلا تو عسر و تممیم لنا بالخائر آج کے اس مدنی مذاکرے اور اب تک میرے پاس جو نیکیاں موجود ہیں ان پر اللہ کی رحمت کے مطابق ملنے والے عجر کا حصال سواب کرتا ہوں و بھرگاہ جناب رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہات المومنین خصوصا سیدنا فارق اعظم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیدان و اسیران کربلا جمعی اہل بیجا طہار تمام مزرگان دین مفسرین محدثین جملہ مؤمنات مومنین مسلمات مسلمین حجت الاسلام امام محمد غزالی سرکار علیہ حضرت صدر شریعت کتب مدینہ صدوالفازی مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلام حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا تمام مبلغات مبلغین مرخومین آمین بجاہی النبی ربی صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ آج چودہ سو چونتیس سنہ حجری کہ ذو الحجت الاخرام کی چھبیس میں شب ہے ہمارے دعوت اسلامی کا اہم شعب ہے مادہ نہیں چینل کہ مدنی عملے کا مدنی مداکرہ ہے آپ سوالات کیجئے ہر سوال کا جواب وہ بھی بھی سوابہ بدے پاؤں یہ ضرور نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا بھول کرتا پائیں فوراں میری صلاح فرمائیں مجھے آئیں بھائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نے شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءالدہ عجزہ وجہ یہ ارشاد فرمائے باز وقت یہ بھی ذہن بن جاتا ہے ہمارے ان اسلامی بھائیوں کا کہ جو امام والے نہیں ہیں یا ماحول میں بھی پوری طرح نہیں آئے کہ تعاوت اسلامی میں اگر ترقی ملے گی یا بڑے منصف پر کوئی جائے گا وہ امام والا ہی جائے گا ہمیں آگے نہیں بڑھایا جاتا پہلے تو بڑے بڑے نظر آنے والوں نے طرح طرح کے وسوسوں کا اصحاب کیا ہے پہلے کوششیں بھی ہوئیں ہیں اس طرح کی جب یہ مدنی چینل نہیں تھا اس وقت بھی اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ فلا قوم کو آگے بڑھایا جا رہا ہے فلا قوم یہ میرے اوپر اعتراض ہوتا تھا فلا قوم کو آگے بڑھایا جا رہا ہے تو میں مطلب سمجھا تھا رہتا تھا سمجھا تھا رہتا تھا آخر کار الحمدللہ وہ فضا ختم ہو گئی اور اب کوئی ایسا میں یہ سمجھا تھا کہ قومیت نہیں بڑھا رہی صلاحیت بڑھا رہی ہے اب مثال کے دور پر میں میمن ہوں ٹھیک ہے نا نگرہ نے شورا کو میں نے آگے بڑھایا اس لئے کہ وہ میمن ہے سپوس کر لیں اگر کوئی یہ کہتا ہے آپ بتائیے کہ نگرہ نے شورا کا ثانی آپ کی برادری میں اس وقت جو دعوت اسلامی میں ہو جو غیرے میمن آپ کو نظر آ رہا ہے جو نگرہ نے شورا جیسا بیان کرتا ہو ہے نا جو ایسے مدنی پھول پیش کرتا ہو تو اس کو میں نے نہیں بڑھایا اس کو اس کے صلاحیت نے بڑھایا ماشا اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے یہ اپنی صلاحیتوں بردہ یہ اتفاق ہے کہ یہ میمن ہے اگر میمن نہ ہوتے تب بھی یہ بڑھ جاتے جیسے کہ اب مجلز شورا ہے اس میں پنجابی بھی ہیں سندھی اردو بولی والے غالباً سرائی کی مختلف بولیاں بولنے والے میرے بری الزام شروع پہ ڈالا تھا ڈالنے والوں نے جن میں بعض قداور بھی تھے آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے خود ہی الگ ہو گئے میں سننی ہوں میمن تو بات بات میں ہو جا گیا الحمدللہ میں سننی ہوں اللہ کے بندو مجھے جب پوری دنیا میں کام کر لائے میری برادری اتنی سی ہے میمن برادری اتنی سی ہے اور پیسہ کھنچنے کا کام درتی ہے زیادہ تر بے پاری لوگ ہیں تو میں اگر ان میں رہوں گا تو دعوت اسلامی اور میں جو بہت بڑا شیطان سے جو مقابلہ کرنے کا میرا ذہن ہے تو وہ تو کر نہیں سکوں گا تو اس لئے وہ بہرحال تو اب ہمیں سمجھا لکھ رہے ہیں اب یہ وہ ماحول نہیں ہے پہلے اس طرح کے کچھ اترازات بعض لوگوں نے کی ہے جو اب ہمارے اندر نہیں ہیں اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ پوری دنیا میں دعوت اسلامی میں گروپنگ نہیں ہے الحمدللہ آپ کے سامنے کوئی نمائی گروپنگ نہیں ہے اب جیسے کہ مادنی چینل میں آپ نے یہ اظہار کیا یہ چٹھی ملی جیسے اور اظہار ہوا کہ چلو بھئی یہ امامہ اور غیر امامہ یہ گروپ تو یہ کہ ایک شعبے میں یہ نادان دوستوں کا کام ہے ہر با امامہ اس ذہن کا نہیں ہوگا گروپ کے ہر بے امامے والا بھی اس ذہن کا نہیں ہوگا ان کی آپس میں بہت اچھی مطلب ہے انہیں کے انڈرسٹینڈنگ بھی ہوگی ہے امامہ اور غیر امامہ تو بعض نادان دوستوں پھر یہ کہ بعضوں نے خالی خالی ہوا بھی دے رکھی ہوگی کہ یار یہ گروپ پہ لگے یہ گروپ پہ لگے تو اس طرح ذہن بن جاگا کیا میرا گروپ یہ میرا گروپ یہ یہ مختلف شعبوں میں ہمارے ہوتا ہے بدقسمتی سے جیسے نادکونوں کا بہت نہیں موشبرا ہوا تو اس وقت پتہ چلا کہ یہ ایک گروپ تھا امامے والا امامے سبز نہیں ٹیکنیکلر جو پہنے تھے پھر یہ قادری گروپ کلاتا ہے دوسرے وہ قراپوری ٹوپیاں اور اس طرح والے تھے یہ پتہ نہیں یہ ٹوپی گروپ کلاتا تھا ٹوپی گروپ ٹوپی گروپ میں شیوڈ اور خشکشی ڈاڑی اس طرح کے تھے پوڑی ڈاڑی والے بھی شاید تھے ایکہ دو کا لیکن وہ امامے والے جتنے بھی تھے قادری گروپ سب کے سب ڈاڑی والے امامے والے تو یہ بھی ان کو بھی سمجھانے کوشش کی کہ یہ چلے نہیں اسے گروپنگ ہونی نہیں چاہیے یہ قیامت کے روز فسا دے گی گروپنگ کیونکہ ایک گروپ لاموالا دوسرے گروپ کو حقیر جانے گا اب اگر یہ حقیر جانے گا اپنے آپ سے اور اپنے کو برتر جانے گا یہ تکبر ہے اور جس کے دل میں رائی برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا یہ حدیث شریف ہے تو اس لئے کسی مسلمان کو حقیر نہ جانا جائے ہاں کوئی نماز نہیں پڑتا داڑی منڈاتا ہے یا گناہ کرتا ہے بے شک اس کے گناہ کو برا ہی جاننا ہے گناہ کر کے اچھا کام نہیں کر رہی ہے داڑی منڈا کر اچھا کام نہیں کر رہی ہے یہ نہ سمجھے کہ یہ بس ہم اب نماز پڑھیں نہ پڑھیں ہماری حصلا فضائے ہو رہے ہیں مہاد اللہ میں کیا حصلا فضائے کروں گا میں معاف کر بھی دوں نماز تو تھوڑی معاف ہو جانی ہے میں بول بھی دوں کہ ہاں بھئی آپ کو داڑی نہیں رکھنی معاف ہے آپ کو تو یہ تھوڑی معاف ہو جائے تو خرام ہے داڑی منڈا نہ آپ بنانے کے لئے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ اس طرح آپ ایک دوسرے میں ضم ہو جائیں گے تو انشاءاللہ بہت سارے گناہوں سے بھی بچیں گے اور نیکیوں کے انشاءاللہ وہ کمپلیں پھوٹیں گی آپ میں اور انشاءاللہ نتیجہ کر شیطان جو ہے وہ اس کو ہار ملے گی شیطان کو ہارانا ہے کھچمتانی نہیں ہونی چاہیے آپس میں اس لئے عرض کیا تو اگر ایسا کوئی ہے خدا نہ خستا گروپنگ کا سلسلہ تو پلیز بند کر دیں اور اگر کسی کو یوں شبہ ہے تو آپس میں مل دل کر یہ ختم کر دیں بعض وقت بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ یار وہ امام والے کی سائیڈ لے رہا ہے حالانکہ ایسا ہوتا نہیں امام والے میں وہ صلاحیت ہوتی ہے اسی لئے اس کی سائیڈ لی آ رہی ہوتی ہے ورنہ آپ کے بغیر امام ایکے بھی تو اوپر ہے نا مدینہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد اجازت تاری ہے اور میرا شعبہ امیر علیہ السلام سے تعلق ہے جب اجاریا جب شروع ہوتے ہیں اس میں دیکھنے میں آتا ہے کہ جس کا اجارہ تھوڑا کم ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یار ایک اس لائم پر اس کا اجارہ بہت زیادہ ہے اب جس کا بڑا ہے اس کے بارے میں اس طرح کی بدگمانی کرنا اور اگر وہ دکھا گیا کسی بڑے ذمہ دار کے ساتھ بات کرتا ہوا تو وہ یہ ہوا پھیلائے گا دیکھو یار اس کے تعلق آتے اس کے وجہ سے اس کا اجارہ بہت اچھا ہوئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی تھوڑی بدگمانی کو وہ جب آپ پر جس طرح آپ نے فرمایا کہ شیطان ہوا دیتا ہے تو وہ بھی اپنے دل پر تھوڑا قابو رکھے یا یہ کہ اپنے آپ کو امپروف کرے لے کے یا آپ مجلس اجارت سے ڈائریک بات کریں اب جس کا ہے بڑا ہے اس کے بارے میں اس طرح کی بدگمانی کرنا حال ہے کہ وہ سو دفعہ صفائیہیں بھی کرتا ہے کہ میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں میں سب کے ساتھ یقصہ ہوں میرے ارز ہے کہ اس حوالے سے کچھ مدنی بھولا تو آپ فرمائیں ظاہر ہے بدگمانی کرنا کہ اس نے مطلب اس کو زیادہ اجرت اس لیے دی کہ یہ اس کی خوشحامت کرتا رہتا ہے اس کی ترقیب اچھی ہے یہ ایسی بدگمانی ہے کہ گویا اس کو یہ جس نے اس کو دیا اس کو خائن قرار دیا اس نے کہ خیانت کی اس نے کہ اس کم اہل کو زیادہ اہل قرار دیتے ہوئے وقف کے پیسوں سے زیادہ رقم یہ دلوار رہا ہے اور یہ رقم کی اتنی بڑی خیانت کر رہا ہے مالی طور پر بھی اور ہم پر زیادتی کر رہا ہے ظلم کر رہا ہے ہم سے اس نے انصاف نہیں کیا تو یہ بے انصاف شخص ہے خائن ہے اس طرح کی پتہ نہیں کتنے گناہوں کی دفعات اس بدگمانی پر آپ پر لگ جائیں گی اور آخرت میں اس کا جواب کیا ہوگا جواب کیا ہوگا کہ تم نے اس کے بارے میں بدگمانی کی اس کا جواب کیا اس طرح آپ کا دل جلتا رہے گا اور کہیں اثانہ ہو کہ اس وجہ سے آخرت میں یہ سارا وجود جلتا رہے جہنم میں جلائے جائے اللہ نہ کرے تو اس سے سچی پک کی توبہ کر لیجئے اور حسن زن کا جام پینہ سیکھ لیجئے کہ حدیث پاک میں حسن الزن میں من حسن العبادت اچھا گمان اچھا زن حسن زن یہ اچھی عبادت میں سے ہے تو آپ کی بدگمانی سے فائدہ تو نہیں ون آپ کو کون صاحب کا اجارہ اس کی جگہ ہو گیا پھر اپنے اس بھائی کے بارے میں کہیں حسنہ ہو کہ وہ حسن کا جذبہ بھی کار فرما رہے حسن یہ ہوتا ہے کہ جو نعمت اس کو ملی وہ اس سے چھن جائے تو آپ کیا یہ چاہتے ہیں کہ اس کو جو یہ بڑا پودا ملا اس کا زیادہ رقم پر اجارہ ہوا یہ نعمت اسے چھن جائے تو یہ کہیں آپ کو حسن میں تو مبتلا نہیں ہوئے تو پتہ نہیں ایک معمولی سی بات جو لگتی ہمیں وہ کتنے بڑے بڑے گناہوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں اس لئے بدگومانی ہی ختم کر دی جائے کہ جو ٹھیک ہے اپنا یہ ستائیں بھائی جو کر رہے ہم سے زیادہ سمجھ دار ہیں اور جبکہ یہ ہیں بھی مدنی تو ظاہر ہے کہ یہ اہلِ علم حضرات ہیں تو ان کے بارے میں بدگومانی کرنا پھر ان کی خیبت کرنا یہ جو عالم کی خیبت کرے امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نقل کرتے ہیں جو عالم کی خیبت کرے گا قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے یہ کتنا بڑا وبال آپ لے رہے ہیں کہ ایک تو خیبت پھر انہوں نے سوال میں کہا کہ دھومیں مچاتے ہیں اس حال میں وہی خیبت ہیں دوسروں کو جا جا کے آپس میں باتیں کرتے ہوں گے مزید پھر وہ حصہ ڈالتا ہوگا اس میں اپنا کہا یہ میرے ساتھ بھی یہ کیا تھا اور اس کے ساتھ بھی یہ کیا تھا تو بدگمانیوں کی لائن تو آپ دیکھیں دوسریں یہ بدگمانیاں کہاں لے جائیں گے آپ کو اس میں فائدہ تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے نقصان گیا تو اگر ایسا نہ کریں تو نہیں مطلب اس میں کیا آپ کوئی نیتیں بھی تو اظہار کرتے جائیں کہ آپ انشاءاللہ ہم بدگمانی سے بچیں گے اگر دل میں بدگمانی پیدا دیکھو پیدا ہوگی بدگمانی شیطان سے ہم بالکل یعنی کہ معصوم تو ناممکن ہے محفوظ بھی ہو جائیں ضرور ہی نہیں ہے تو شیطان بس فضا ڈالے گا تو میں اس کو ٹالوں گا اور کسی سے اس کا تذکرہ نہیں کروں اگر تذکرہ بھی نہ کریں تو بہت سارا فساد رک جائے گا یہ تذکرہ کر کے بھڑا سنکال کر یہ مزید مطلب اپنے لئے وہ جہنم کا ساوان خریدتے ہیں چاہے وہ امام والا ہو چاہے بھی غیر امام امام والے بھی معصوم نہیں ہیں ان سے بھی اسی طرح کی بھولیں ہوتی ہوں گی کہ کسی ٹوپی والے کی صلاحیت کی وجہ سے اس کا کوئی بڑھ جاتا ہوگا گریڈ تو اس پر ہو سکتا ہے یہ بھی باتیں کرتے ہوں گے کہ یار یہ ہے نا میں نے اس کو دیکھا ہے کہ اس دن اس کو توفہ دے رہا تھا اور باغ باغ کے وہ اس کی خدمت کرتا ہے اس کی بہت احترام سے بات کرتا ہے میں جانتا ہوں اس سے بس زبان ہے اس سے ایسی ترکیب بناتا ہے سب اسی لئے چک کرتا ہے اس کو مل گیا سب یہ باتیں ہو سکتا ہے امام والے بھی آپ اس میں کرتے ہوں تو اگر یہ کرتے ہیں تو یہ بھی اپنا اپنے وجود کو جہنم کے سپرد نہ کریں یہ بھی توبہ کریں اور مطلب ہے کہ ایک دوسرے کے بارے میں ٹوپی والوں کے بارے میں امام والے امام والوں کے بارے میں ٹوپی والے اور دھاڑی منڈانے والوں کے بارے میں بھی ہر مسلمان کے بارے میں اس نے زن اگر پکڑ لینا تو سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ صلو اللہ تعالیٰ محمد پاپا یہ اب سسٹم بنا رہے ہیں آپ صرف ایک بٹن دبائیں گے اور اللہ نے اچھا مدینہ چلنا ہے ایک ڈیوائس ایک سکرین اور ایک کیمرہ ہوگا سٹارٹ کریں گے اور ہم جب آن کریں گے تو سلسلے بھی چل ہو جائے گا چل دارو لفتا جب آپ تشکلانا چاہیں گے کیا بات ہے خرچو یار اندازاً نہ ہی میں اپنا سین بتاتا ہوں میں نے ذو الحجت الحرام مجھے پتا چلا پہلی تاریخوں کے وہ رمضان علمے دعا ہو رہی ہے مجھے پتا بہت دیر میں چلا اور میں شاید میرے پاس مجھے وقت ہی نہیں بلا ایسے وقت مجھے پتا چلا میں حاضر نہیں ہو سکتا دوسری بار حاضر ہو گیا پھر میں نے وہ اپنا دل کی بات تہہ دی میں نے عمران عمران تم جاتے ہو تمہارے پیچھے میں آ جاتا ہوں دعا میں باقی میری امت نہیں پڑتے میں کہوں گے میری وجہ سے رمضان حل میں یہ سلسلہ کرو تاکہ میں دعا میں شریک بھا کرو اس لیے چھے چھے ایسی چلتے ہیں چھے بھی ایک آٹے کتنے چھے یہ سات پھر یہ میں نے کہا رہا ہے میں پانچ منٹ کے لیے جاؤں اور اس میں ہزاروں روپے دعوت اسلامی خرچہ ہو جائے میرے گو یہ پڑتا نہیں کھاتا میں نے کہا یہ کوئی آپ لوگ بولتے ہیں میں تو بولتا بھی نہیں یہ تو بیان وغیرہ کرتے ہیں نگرانے شروع خالی بیٹھتا ہوں اس لیے میں کیسے بولوں گے رمضان تاکہ میں بھی اس میں شرکت کرتا ہوں میرا مطلب یہ کہ میں مجبور ہوں وہاں اندر کرتے ہیں آپ لوگ میں جا نہیں سکتا یوں تو اس لیے مطلب یہ کہ قیامت کے روز پائے پائے گا حساب ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْطَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ جَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْطَالَ ذَرَّةٍ شَرْنْ جَرَهْ یعنی کہ جو ایک ذرہ بلائی کرے گا وہ بھی دیکھے گا جو ذرہ برائی کرے گا وہ بھی اسے دیکھے گا اب ذرہ بہت باریک ہوتا ہے یعنی ایک تعریف کے مطلب جب دھوپ میں آپ دیکھتے ہیں کچھ ذرہ چمکتے ہوتے ہیں شیڈ پڑتا ہے جب دھوپ کا تو یہ جو نظر آتے ہیں یہ ذرہ کلاتا ہے ایک تعریف یہ ذرہ کی بہت یعنی کہ باریک سے باریک تو یہ ہم لوگ تو مطلبے نے کیا کیا کرتے ہیں اب جیسے کہ مجھے یہ کولر مائک اس طرح بھائی نے دیا اون کر کے دیا اچھا اب میں نے آنا تھا بیٹنا تھا چائے پینی دی مجھے پتا تھا تو میں نے آف کر دیا اب یہ اس کے علاوہ خدا جانے کتنے ہی ہوئے اون آف ہوتے رہتے ہوں گے کتنے سیل ویسے رکھے رکھے ختم ہو جاتے ہوں گے تو یہ میں ڈرتا ہوں اب میں ویسے بوڑا ہوئی ہوں اور موت بالکل سامنے کھڑی ہوئی ہے اور اگر بوڑا نہ بھی ہوتا تو جوان زیادہ مر رہے ہیں بوڑے کم جوان زیادہ مرتے ہیں ہے نا آج کل تو خاص کر جوانوں کی باریاں لگی ہوئی ہیں موت سب کو آنی ہے اب بوڑا ہو کر بھی مر رہا ہے تو آپ مزید کیا پچیس پچاس سال جی بھی لیں گے تو بھج کر تو کوئی نہیں جائے گا کل نفس غائقت الموت ہر جاندار نے موت کا مزید چکھنا ہے تو اب یہ کہ ہر حساب اب پھر یہ کہ حساب اس پر حلال پر حساب ہے حرام پر تو سیدھا سیدھا حضاب ہے حرام پر حساب دھوڑی ہے تو مال ضائع کرنا تو اب یہ کہ یہ کھلا رہ گیا یا بھول میں رہ گیا والا بات ہے بلا ضرورت میں بہت ساری باتیں ایسی ہوتے ہیں کہ میں احتیاط کرتا ہوں اس میں وہ بعض وقت حرام صورت نہیں ہوتی میں ہر بات کو حرام نہیں کہہ رہا بے تہاشا بجلی کا استعمال خام آخا کیمرے ہمارے اون ہوتے ہیں بلا ضرورت بہت ساری باتیں اون ہوتی ہیں ابھی ہم شروع کریں اس سے پہلے ڈڈڈڈ دو دو گھنٹے یہ ایسی چل رہے ہوتے ہیں میدان خالی ہوتا ہے یہ بولتے ہیں کہ ہم تھنڈا کر رہے ہیں یار کیا تھنڈا کر رہے ہیں یہ جیسے اندر آئیں گے گرک کے بےوستوں نہیں ہو جاتے ہیں یہ آئیں گے ویٹھیں گے ٹھنڈک بھی شروع ہو جائے گی میرا اپنا ذہنی ہے بعضوں کا سخت گرمیاں ہوتی ہیں ہر وقت سخت گرمیاں نہیں ہوتی ہیں باپا آپ نے جیسے یہ ایسی کی توجہ دلائی ہے اس کے بعد جیسے کیا تو تجربہ یہی ہے کہ وہ موافق ہوتا ہے یعنی ان کے دعاقے جب اندر آ گئے اس طرح بھائے آنا شروع ہوئے اب نے اون کر دیا جیسے داخلہ ایسی شروع ہو گئے اس کے ساتھ ساتھ داخلہ ہو رہا ہے اور ایسی آہستہ ایسا کولنگ بڑھ رہے ہیں اس طرح بھائے آنا شروع ہوتے ہیں تو صحیح رہتا ہے الحمدللہ ایک بطی بھی کیوں ضرورت نہیں ہے تو جب ضرورت ہے صحبتیاں چلا ہوں کس نے منا گیا اب اس وقت ضرورت ہے ماشاءاللہ دیکھو ابھی اتنی ضرورت ہے اتنے ایسے میں بطی ہیں اتنے میں بند ہیں یہ ماشاءاللہ ذہن اب بنتا جا رہا ہے رحمت سے ضرورت ہو تو سو ایسی چلیں ضرورت نہ ہو تو ایک بنکا بھی کائے کو چلیں ضرورت اپنے ضمیر مطمئن ہے تو ٹھیک اس میں یہ بھی جیسے آخری بات باپا نے فرمائی کہ ضمیر مطمئن ہے اس میں یہ بھی دیکھا کریں کبھی کارڈینیٹر وغیرہ یا کوئی اسلام بھائی ہوتا ہے وہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اپنے کام کو جلدی کرنے کے لئے تھوڑ چلو بھائی اب یہ ایسی کھول لیا اب دوسرے کام کی طرف مصروف ہو جائیں اس پر چلے جائیں اس کی وجہ سے اوورلوک نہ کر رہا اوورلوک کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے وہ ہے نا اصل پہلے میں یہ کہا کرتا تھا وہ وضو کا طریقہ بتاتا تھا کہ وہ وضو خانے پر آتے ہیں پہلے نل کھولتے ہیں پھر آستینے چڑھاتے ہیں یہ اگر کسی کو شاد ہو یہ کہا کرتا تھا اگر آستینے چڑھانے سے پہلے نل کیوں کھولا پہلے آستینے چڑھا ہی آتی ہیں پھر نل کھولے نہ تو ضرورت ہے تو اسی طرح ہمارے ہاں یہ ہوتا ہوگا کہ پہلے یہ سب ہو جاتا ہو پہلے تو بہت ہوتا تھا اب ہو سکتا ہے کم ہو گیا ہو اور بعد میں وہ کام شروع ہوتا تھا ایسا مسجدوں میں اب بھی ہوتا ہے ازان سے پہلے غالبن وہ ساری لائٹیں اور پنکھیں چلا دیے جاتے ہیں جو بھی مسجدوں میں جو لوگ کرتے ہیں انشاء اللہ پاپا اگر یہ ہر ہفتے مدنی مذاکرہ سننے کے لئے آ جائیں کوئی مدنی انقلاب برپا نہ ہو جائے مدنی چینل میں کیا کریں اور اب یہ اس کے تو پرانی کھوڑن ہے مجھے تو مدنی مذاکرہ آپ نے چند بار یاد دینایا یہ اصل مدنی چینل جو ہے یہ دعوت اسلامی کا ادارہ ہے اور نازک ترین ترین نازک ادارہ ہے اور جو کچھ آپ مدنی چینل پیش کرتے ہیں لوگ اس کو لوگوں کا آئیڈیا لے وہ کہ یہ دعوت اسلامی ہے اس میں اس کے اندر تو اب جیسے کہ مفتشین ہیں یا ایڈیٹر ہیں یا اس طرح کے اور بھی ذمہ دارانے مدنی مذاکرے میں جب وہ نہیں آتے تو بہت ساری دعوت اسلامی ان سے پوشیدہ رہتی ہوگی بھپا فائنل والے تو سارے اگر جالے کے اندر بھی آنا چاہیں تو ان کو آگے آنے کی بھی کوئی اجازت مل جائے گی بھپا ان کو آگے ہی آنا چاہیے سلام اللہ میرا بھی تارہوہ میں اکثریت کو جانتا ہی نہیں بھپا مجلس آنا چاہے تو ان کے الفاظ میں نے سنے نا تو اس لئے مجھے اندازہ لگا کہ یہ مدنی معلوم ہوتے ہیں میں ان کو جانتا نہیں کیا نگاہیں بھپا آپ کی الفاظ سے اندازہ ہوگی ہمارے مولانہ لگتے ہیں تو یہ اگر آگے تشریف نہیں آئیں گے تو پھر یہ کوئی تعریف بھی کرواتا رہے گا کہ یہ فولانہ آئے یہ فولانہ آئے یہ فولانہ آئے مربانی کر کے کرم فرماتے رہے اوف جب ڈیوٹی اوف ہو وہ ہر وقت ہر ایک ڈیوٹی پر نہیں ہوتا رستہ کھل رہا ہے دروازہ کھلا ہوا ہے آنا ہے نہیں جتنے مدنی مولانہ ہیں بابا کی اج خاص توجہ ہو رہی ہے تمام مدنی اگر اسلام بھائی جو ہیں ہمارے کھڑے ہوگے بابا کا کردیدار بھی کرنے ایک نظر پڑ جائے گی مدنی ہے تو دیکھوں میں بابا آپ نے جن کی آواز پیچھا نہیں تھی ان کی بھی نیت کا ادھار آ جائے جتنے مدنی اسلام بھائی کھڑے ہو جائیں بابا دیکھنا چاہ رہے ہیں بھائی جلدی جلدی ایسی یہی تو نظر چاہیے ہمیں سبحان اللہ اللہ حکم اور اتنے سارے کتنے مدنی ہیں بابا آپ کے دیکھیں ہم چینل تو کیسا ہونا چاہیے مدنی چینل مدنیوں سے بھرا ہوا ہے اب مدنی مذاکرے سے کب بھرے گا اس کو ہم تے کر لیتے ہیں بابا مدنی مذاکرے میں ایسی ایسی بابا وہ حقیقت ہے وہ حسان بھائی نے بابا بہت اچھی مجھے بات لگی دل میں ان کی حسمت مزید بڑی ایک جملہ انہوں نے بولا وہ دارے ارقم کے حوالے سے بابا کہ دنیا سب سے پہلا مدرسہ کونسا تھا تو اس پہ حسان بھائی نے کہا کہ وہ مجھے بھی مدنی مذاکرے میں پتا چلا کہ دارے ارقم تو ماشاءاللہ لائیو ایک تو اس طرح انہوں نے بولا تو اللہ تعالیٰ نہ دے بس سے بچے ایک عظمت ان کی بڑی دل میں ہر کو اس طرح بولتے نہیں لیکن پلس یہ بھی ہوا کہ ہر ایک کو اس میں فائدہ ہے ایسی ایسی باتیں پتا چلتی ہیں نئے نئے مسائل بھی پتا چلتے ہیں فقہی مسائل بھی پتا چلتے ہیں معاشرتی مسائل بھی پتا چلتے ہیں پھر مدینہ مدینہ ہوتا ہے مفتی فزیل صاحب نے آجیزی کے طور پر فرمایا تھا کہ مجھے آنے کا شوق ہے مجھے حکمت کی باتیں پتا چلتی ہیں یقین ہے نوی تو بارہ لیے کہ اب میری عمر آپ کے سامنے تجربہ آتے ہیں ٹھیک ہے مطبع پڑھے لکھے ضرور ہیں لیکن اپنا اپنا تجربہ ہوتا ہے تو اپنے اپنے کام کی باتیں لیتے رہے ہو گیا تو یہ اگر کرم فرماتے رہے تو کیا بات ہے بھاپا یہ کرم فرمائیں گے یا ان سے پوچھ لے تو بھائی کرم لینے آئیں گے کیا کریں گے یہ امیر علیہ السنت برائے راست کرم فرما رہے ہیں چاہ رہے ہیں کہ میں اپنے مدنیوں کو اپنے قریب بلاؤں اور مدنی پھول عطا فرمائیں چینل بہتر ہوگا ساتھ ساتھ ہماری ذات کو کتنے فائدے ہوں گے تو ساری اسلامی بھائی اگر نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہر ہفتے ہم مدنی مذاکرے میں شرکت کریں گے انشاءاللہ اس کی نیت کر لیں پھر انشاءاللہ بیٹھ کر ہم مدنی پھول تائے کر لیتے ہیں کہ اس کو ایڈجسٹ کس طرح کرنا یہ نیت تو باپا کی بارگاہ میں پیش کریں نا ساری دعوت اسلامی کے لئے مدنی پھول ہے کہ ہفتے کو سارے تنظیمی کاموں کو بھی چھوڑ کر کوئی اگر ایسا آپ پر واجب معاملہ نہیں ہے تو آپ نے مدنی مذاکرہ ہی دیکھنا ہے تو کون کو نیت کرتا ہے ہر ہفتے مدنی مذاکرے میں شرکت کریں گے یہ آپ سارے آج پکی نیت باپا سے دعا بھی لے لیں باپا سب کو دعا سے نواز دیں براہ راست باپا کی نظر ہے اب تو ہاتھ دو دو اٹھنے چاہیے باپا وہ آپ نے ذہن بھی دیا جب تک تو بھاگے جنہیں تجھ پہ پیار ہے سبحان اللہ اپنے ایسی شفقت پرمائیے تو اپنے کو بھی تو کچھ پیش کرنا چاہیے یہاں سے ہاتھ بڑھا ہے وہاں سے دل آگے آ جانا چاہیے آج ہو جائے کچھ آج آقا کی سنت چہرے پہ بھی سج جائے سبحان اللہ اور سر پہ بھی سج جائے ایک اسلام بھی سجا کر آئے ہیں آج آج کون سجا کر آئے ہیں وہ کھڑے ہو کر باپا کی دیارت کریں سبحان اللہ مبارک ہو باقی والے کیوں پیچھے بھائی آج تو باپا نے ہاتھ بڑھا دی آپ کی طرف مرحبا باپا بھی امام والے کے ٹوپی میں آئیں گے امام والے ٹوپی میں آئیں گے آگے بیٹھنے کے لئے یہ ایک مطلب دارے کہ اصلہ افضائی اور اجنبیت دور کرنے کے لئے عرض کر رہا ہوں دارے کہ یہ جو جلد ہی ہے وہ آگے بیٹھے گا مطلب یہ احساس محرومی ان کو نہ رہے کہ ان کو ہم نظرانداز کرتے ہیں یا نگلیٹ کرتے ہیں ایسا نہیں یہ بھی ہمارے بھائی ہیں اور ہم کو آپس میں اس طرح کا تفریق اور تقسیم کرنے بھی نہیں چاہیے سب سلائم بھائی ہیں سب سوا سوا کون کون آئے گا باپا اگر یہ اس طرح آئے تو کیا اور اگلے دن روزہ رکھنا ہو تو کوئی سہری وغیرہ کی بھی ان کی ترقیب ہو سکتی ہے باپا کل چھٹی بھی ہوگی نا اتوار تو چھٹی ہوگی جن کی وہ آئیں گے جب ہفتے کو سبحان اللہ نہیں تو یہ بھی کیا ان میں ہے جذبہ پھر کون کون روزہ رکھے گا پوچھ لیتے ہیں اچھا اتوار کا روزہ بھی رکھا کریں گے کہ آج کے لیے نیت کر رہے ہیں کل کے روزے کی یا کل تو ڈیوٹی ہے نا اتوار کی چھٹی ہوگی اتوار کا روزہ تو یہ اسی وقت فیصلہ ہوگا کون رکھے گا کون نہیں رکھے گا مطلب باپا یہ ذہن بنا کر آ سکتے تو اس کی کچھ رکھتا جب اعلان ہونا کہ کل سہری کا انتظام ہے تو ٹوکن کی ترقیب بن جائے گی انشاء اللہ باپا تھوڑا حوصلہ انہوں نے بڑھایا ہے آپ نے نگرانے کابینات کو روزانہ گیارہ بجے تک مدنی مذاکرے گیارہ مذاکروں کی ترقیب بنائی تھی اب ان فائنل مفتیشین میں روز کے گیارہ بجے تک کے علم حسن کرنے کا جذبہ ہونا تو اتنے پاپڑ نہ بیلنے پڑے اب وہ اتنی کوششوں کے باوجود بھی یہ سب سو فیصدی ریزلٹ دیں ہمیں یہ بھی ضروری نہیں ہے جذبہ نہیں ہے علم دین حسن کرنا یہ عبادت ہے بلکہ افضل عبادت ہے اور مدنی مذاکرہ یقیناً علم دین کے حصول کا ذریعہ محترین ذریعہ تو سواب کی نیت سے آئیں گے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا کہ نوافل سے دیگر اوراد و وظائف سے سب سے ہی افضل ہے علم دین حاصل کرنا اب وہ بھاپا بتائے یا کوئی بھی ہمارے سائے بھائی بتائیں علم دین کے بعد وہ جو ہے نا اس کی اپنی فضیلت ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ جب علم دین کی فضیلت کا جذبہ ہوگا نا تو خود بھی اب یہ مدنی یہ سمجھیں کہ اب ہمارا مکمل ہو گیا تو یہ ایسا سمجھیں گے بھی سمجھتے ہیں ماشاءاللہ کہ علم جو ہے وہ اس میں سیرہ آتا نہیں ہے اس کا یہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس کو اگر خرچ نہ کرو تو یہ کم ہوتا چلا جاتا ہے آئیں گے تو ریمائن ہوتا چلا جائے گا اور سواب پھر بھی کہیں نہیں گیا جو بات معلوم تھی وہ بھی سننے کو ملی تو وہ گناہ تو نہیں ہے سننا سواب بھی سواب ہے باس تو باپا سمجھ نہیں آتی کہ یہ کہاں جا کے سیکھیں مثال کے دور پر ابھی بقرہ گدری ہے اب اس کے اندر جو آہزا کے متعلق جس طرح باپا نے بتایا چار رگوں کا کٹنا تو کم از کم تین کا کٹنا یا چار کا اکثر کٹنا اور پھر ان رگوں کا دکھانا اور یہ سارا سلسلہ پھر یہ وہ پٹھے بھی ہوتے ہیں جن کو نکھایا جاتا ہے اس طرح کھچے ہوتے ہیں اور یہ بھی نکھا سکتے اب یہ کھانے پینے کے حوالے سے معلومات تھا اسی طرح باپا نے جو حج کے متعلق جو مدنی مذاکرہ فرمایا تھا میرا ایک باپا گمان ہے کہ ہم ایسے کوئی حج پہ یا عمرے پہ جاتا ہونا تو سوچتا ہوگا یار میں حج عمرہ شروع کیسے کروں گا لیکن جس نے آپ کے وہ سلسلے دیکھ لیے ہوں گے نا تو وہ انشاءاللہ سواجل ایک اس کو گھر سے یہ ٹینشن نہیں ہوگی کہ مجھے جا کے کرنا کیا ہے جب مدنی پھول سنتے پھر توجہ جاتی ہے یہ الحمدللہ اس طرح کے بہت سارے ہوتے ہیں ہاتھ کیسے دھونا ہے یہ الحمدللہ بہت سارے مدنی پھولوں سے سجا ہوا مدنی گلدستہ مدنی مذاکرہ کیا کرم نوازی ہے باپا خود توجہ دلارہ ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے لے لو لے لو لو لوٹ لو یہاں جو موجود ہے سو فیصد ہے ماشاہ اچھا ان کے علاوہ بھی جو آ سکتے ان کو بھی اجازت دیں یہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا سکھی جانے گدہ جانے مقام آپ کو بتا دی ہے لینے کا وہ مقام پر آ جائیے گا پھر لین دیں جو کرنا وہ خود ہی کر لی جائے گا ماشاءاللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ آپ حضرات کا متعلقہ بھی اتنا اللہ کرے جاری رہتا ہو کیونکہ جو مفتش ہے اس کو تو بہت متعلقہ کرنا چاہیے فتح و رضویہ مدنی مذاکرے خاص کر دیکھتے ٹائم شاید بہت مشکل سے ملتا ہوگا آٹھ نو گھنٹے ڈیوٹی جن کو جذبہ ہوتا ہے ہم نے تو دیکھے ہیں چل مدینہ کے کافلوں میں بھی دیکھے ہیں جیسے جو بہت پورفول ہوتا ان کو جیسے بسوں میں اپنے زیارتوں کے لے جا رہے ہیں وہ کتاب لے کے کھل کے بیٹھے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کتاب ہوتی ہے پڑھتے رہتے ہیں یہ جذبہ ہونا تو علم دین بزیار نصیب ہو جائے شوق بیدا ہو جائیں گو مطالعہ تو کرتے ہی رہنا چاہیے کرتے ہی رہنا چاہیے انشاءاللہ مدنی مذاکروں میں آتے رہیں گے تو مدینس کا جو مطالعہ کا شوق ہے نا یہ بھی بڑھتا رہے گا انشاءاللہ جس طرح آپ کتاب وہ دکھاتے ہیں نا مذاکرے میں تو الحمدللہ باپا وہ دیکھ کے بھی نا کتنوں کا دل جب آپ بتاتے ہیں یہ ہے وہ دل چاہتا ابھی لے گے نا ابھی پڑھنا شروع کر دیں بس تو انشاءاللہ مدنی مذاکروں میں آتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس طرح کے مدنی اسلحے کا صدا سہان اللہ یہ نئی نہیں کتابیں آئی ہیں میں نے ابھی تک دیکھی نہیں چمکدار کفن ہے سہان اللہ بپان قریب آ رہا ہے دستہ روپے آ دی ہے جی بپ عوام تو اس کے لنگرے رسائل کرے بھی بڑے آمادہ تھے اب پتہ نہیں ہے ہمارے یہ اس طرح بھائی لنگرے رسائل کرتے ہیں یا صرف پڑھنے کی ہم ہی بھرتے ہیں کیا کرتے دیں گے یہ ایک ہاتھ کھڑا ہو گیا بپا پڑھیں گے یا لنگرے رسائل کریں گے تو ہدف ہو جائے کتنے کے کیا کب تک سہان اللہ امام آلی مقام کے اسال سواب کب دور چل رہا ہے کوئی کچڑے پکایا گا کوئی شروع پلائے گا وہ بھی سہی ہے یہ بھی سہی ہے اس کا بھی سال سواب ممکن ہے ماشاءاللہ اچھا یہ دیکھئے کہ اس کے لئے چندہ نہیں کرنا ہے اپنے گھر میں جیسے امی سے لے لیے ابو سے بڑے بھائی سے اس طرح چھوٹے بھائی سے جب تک وہ نابالغ نہ ہو باجی سے اس طرح ٹھیک ہے گھر گھر تو چلو ماشاءاللہ یہ دس کی نسبت سے دس سو دس سو ہزار دس سو نہیں بھائی دس سو کیوں ہزار کیوں ہزار تو بھائی زبان پہ چڑھا ہوا ہے ہمارے دس سو کی نسبت بھی تو بول لیے نا ایک ہزار میں دس سو ہوتے ہیں اور بس ایک ہی بھاریش کا پہلا قطر آیا آخری نہ بنو بھائی پہلا بھلا ہے بھائی بہتر تقسیم کریں گے بھی کربلا کا عدد ہے اور حدیعہ بھی دس روپیہ بھی کربلا کا عدد ہے دسویں آشورہ اور آشورہ کو کربلا سے پہلے بھی بہت فضائل حصیل ہیں انشاءاللہ اور کوئی یہ اتفاق ہے کہ سارے امامی والے تھے ایک ٹوپی والے نے ہاتھ اٹھایا سبحان اللہ حدف بہتر بہتر مرخبہ پڑھیں گے بھی یہ نیت کر رہے ہیں یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ آشورہ تو پہلے پہلے دونوں پڑھ بھی لیں گے انشاءاللہ ہزاروں میں بہتر تن تھے تسلیم و رضا والے بہتر یہ آشورہ تک اس کو کمپلیٹ کرنا ہے دونوں ملا کے بہتر اور یہ پڑھنا انڈرسٹوڈ ہے آشورہ تک پہلے دونوں پڑھ لینے ماشاءاللہ اس کے علاوہ آپ یہ جو نہیں نیت کر رہے ہیں کم از کم یار ایک کیک ایک کیک خرید کر آشورہ تک پہلے پہلے پڑھ لینا یہ سب یہاں انشاءاللہ مکتبت المدینہ والے کہتے ہیں کہ جو رسالہ باپا کے ہاتھ میں آجا ہماری دوڑے لگ جاتی ہیں پھر اللہ علم دین اصول کا ذریعہ علم دین کے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ باپا غیر پان گھٹکے کے حوالے سے مدنی چینل کے عملے کو مدنی پھول مل جائیں اللہ پان گھٹکا بھی کھاتے ہیں باپا بہت کھاتے ہیں کبھی جو منشیات کے تعلق سے بیان ہوا تھا یہ سگریٹ پان گھٹکا سب زمناً بیان ہوا تھا ان چیزوں گا اخصان دے تو باپا بہت ہے نا اخصانات تمباکو والے پان کھانا تو بیسی کینسر کی طرف لے جاتا ہے باپا یہ سب کچھ ہوتے رہتے ہیں ایڈیٹ کر کر دوسروں کی صلاح کے لئے ٹیلی کاس کرتے رہتے ہیں مدنی چینل پر کہ وہ دوسرے صلاح حاصل کریں پان نہ کھائیں تو گھٹکے نہ کھائیں تو سگریٹ نہ کریں یہ کام ہم کرتے رہتے ہیں مدنی چینل پر یہ سادہ نہیں اس کو ایڈیٹ کرنے والے کے موں میں بھی پان ہوتا ہو ہاں یہ تو ہوتا ہو وہ کسی نے کہتے ہیں کہ وہ ایک غیر مسلم کو دیکھا وہ قبلہ رخ پشاپ کر رہا تھا تو مسلمان اس کو منع کیا کہ ہمارا صرف قبلہ ہے تو وہ باز آ گیا پھر اتفاق اس نے مسلمان کو دیکھا اسی رخ پشاپ کر رہا ہے بولا تو میرے کو منع کرتا تو خود کرتا تو بولا کیا ہے قبلہ ہمارا ہے تیرا توڑی ہے تو ہمارے پیسے ہم کھاتے ہیں قوم نہ کھائے بس تو یہ کس طرح ان کو سمجھا جائے یعنی کہ انہوں نے یہ تصویریں بھی دیکھی ہوں گی بازوں نے سرچ کی ہوں گی بپا خود لگائی ہوں گی خود چلائی ہوں گی خود بنائی ہوں گی سارا کام کیا ہوگا یعنی یہ ایسا ہے کہ ان کو معلومات فرام کرنے کی بھی خاص حاجت نہیں ہے کہ اس کے نقصانت کیا کیا ہیں ہو سکتا ہے رسالہ بھی نظر سے گجرا ہو جو کھاتے ہیں وہ خود محسوس کرنے ہوں گے جو کثیر تعداد میں کھاتے ہوں گے اور عرصہ ہوگی ہوگا ان کا موں پورا نہیں کھلتا ہوا زور لگا کر کھلتا ہوگا اور اندر کی خال سکڑتی بھی محسوس ہوتی ہوگی زبان کے بیچ میں جو ذرات ہوتے ہیں جس سے ذائقہ معلوم ہوتا ہے وہ ذرات بھی اس کے گس جاتے ہیں تو ذائقہ بھی کھانے کیا کم معلوم ہوتا ہے اس طرح کی کیفیات ہوتی ہوں گی بازوں گی پھر یہ کہ بازوں کو چھالا پڑتا ہوگا چھالا پڑتا ہوگا پھر وہ کچھ ٹیوب وغیرہ لگاتے ہوں گے تو پھر وہ صحیح ہو جاتا ہوگا پھر نکل آتا ہوگا چھالا تو یہ چھالا جو ہے یہ بہت خطرنا ہوتا ہے یہ چھالا ہی آگے چل کے کینسر بنتا ہے پھر یہ سب حصہ سڑتا ہے جو آپ لوگوں نے تصویر دیکھی ہو شاید باپا شہزادوں کے ملاقات میں نقاب پہن کر آئے تھے کس لائم بھائی اس سے بات میں میں ملاقات بھی ہوئی پوچھا ان سے میں نے تو بتایا کہ پان وغیرہ بہت کھاتا تھا اس کی وجہ سے یہ سراخ پڑ گیا یہ بازوں کا دیئے موں میں رکھ گیا اس سائیڈ میں سو جاتے تو یہ ساری رات جو ہے نید اس کو سڑھاتا رہتا ہے یا بیسے ہی کام کرتے کرتے موں میں رکھ کر کام کرتے ہیں یہ جیسے وہ کیٹرنگ والے آئیتے تھے انہوں نے بتایا کہ مرغیاں کٹتے ہیں موں میں یہ بھرا ہوتا ہے ان کے اور بسم اللہ بھی نہیں پڑتے اور کٹ رہے ہوتے یہ تو اس پر تو کافی ڈسکس ہوئی تھی کہ جو واقعی جان بوجھ کر اللہ کا نام نہیں لے گا وہ تو حرام ہو جائے گی مرغی یا موبائل کان پہ ہو باتیں کر رہے ہیں چھوڑی بھی چل رہی ہوتی ہے تو یہ بھی بتایا انہوں نے کیٹرنگ والے انہوں نے ہے بہت بری حالت ہے احتیاط یہ ہے کہ اپنے سامنے یا بھی مرغی کٹوائے یا خود کٹے تو مرغی کٹ تو بڑے جانور بھی ہو سکتا ہے پھر اسی طرح پان گھٹکے کے ساتھ ہی کٹتے ہوں گے دارہ اس میں کون سا ہی مصاف کرتے ہوں گے خدا بہتر جانے کو سمجھ نہیں آتے لیکن کھر ہم جو ہمارے سامنے گوشت آیا اس کو حرام نہیں کہیں گے کنفرم نہیں پتا بھی اللہ کا نام لیا نہیں لیا وعیلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ باپا یہ سوال پوچھنا تھا کہ گیلہ جو گھٹکا ہوتا ہے اس کے اندر یہ سننے میں آیا ہے کہ گائے کا اور بگرے وغیرہ کا خون شامل کیا جاتا ہے تو یہ تو کھانا کے جائز بنے گا یہ جو کھا لیتے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے اس کا اب خالی سننے سے حرام نہیں کہیں گے اس کو جب تک کوئی اس کا ثبوت شرعی ثبوت چاہیے اس میں تو اتنا ہے نا کہ مطلب وہ شرعی ثبوت کے بگر تو کوئی بھی نہیں کہے گا اس کو نا جائز میں تو پہلی بات سن رہا ہوں کیا ایسا ہے جانور کے خون کا ڈالتے ہیں کون سے گھٹکے میں گیلا یہ جو مشہور گھٹکا جو گیلا گیلا ہوتا ہے اچھا یہ آج پہلی بار سنا منا لال تو رنگ سے نہیں ہو جائے گا لال خون سے کیسا نہیں نہیں باپا ٹیسٹ بنتا ہے باپا ایسا ہوتا ہے ایسا ہے کہ کھتا جو ہے نا بہت مہنگا پڑتا ہے خون جو ہے نا یہ سستہ مل جاتا ہے اس میں گاڑی کی جو بیٹری ہوتی ہے نا اس کا جو پانی ہوتا ہے چھالیا ہوتی ہے سک اس کو کرنے کے لیے بیٹری کا پانی ڈال کے نرم کی جاتی ہے چھالیا بیٹری کے پانی میں تو تحساب ہوتا ہے جی کچھ ہے تو وہ تو جیسے بندہ کھائے گا تو اسی وقت اس کا کام ہو جانا چاہیے شہدادی صاحب وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اتنی مقدار میں ڈالی جاتی ہے جو نقصان نہیں ہوتی ہے پانی ملا کے ڈالی جاتی ہے عام جو پانی پینے کا ہوتا ہے نا اس کے ساتھ مکس کر کے ڈالی جاتی ہے خون تو بہت تشویش کی باتیں تو ہیں ہی نا پک زباہ کے باق جو نکلا وہ خور وہ ہی ڈالتے ہوں گے ظاہرہے بلکل تو یہ بھی خرید کے لاتے ہوں گے گوش فروشوں سے جب ہم اس پروگرام کی تیاری کر رہے تھے اس دوران یہ معلومات ہمیں حاصل ہوئی تھے کہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے دیکھا نہیں ہے آئیے تو جو پان گھٹکہ بیچ دے دکندر ان سے بھی معلومت ہو سکتی ہے بلکہ یہ خود مادنی چینل پر آنے کے شوق میں ہو سکتا ہے کہ یہ بیان بھی دے دیں کہ جو کام چھوڑ چکا وہ تو بیان دے ہی دے گا کہ میں یہ کرتا تھا اور اب میں نے چھوڑ دیا گا تو یار کچھ کرو یار مگر دیکھے پان یہ گھٹکے کو اب بھی میں ناجائز نہیں کہتا کہ یہ خون کا ٹھیک ہے آپ لوگ بولتے ہیں لیکن وہ یقینی معلوم ہو جائے کہ اس گھٹکے میں خون ہے تو یہ نہ پا ہو جائے گا پھر حرام ہو جائے گا یہ دکاندار جو گیلا گھٹکہ جس کو یہ کہہ رہے ہیں وہ پتہ نہیں کوئی رگڑا نام لگاتا ہے کوئی کیا نام لگاتا ہے تو یہ ہر دکاندار کا الگ گھٹکہ ہوتا ہے اس کے اندر وہ کیا ڈالتا ہے میں نہیں پتا اور یہ ایسا ہوتا ہے جس دکان کا جو کھاتا ہے اس کو اسی دکان کا اچھا لگتا ہے اس کے علاوہ چلے گا ویڈیوز کو اس کی ایسی ترقیب ہوتی ہے باقی کچھ پیکٹس ہیں وہ کمپنیوں کے ہیں وہ الگ نیا لیٹسٹ کو گھٹکہ آ گیا اور یہ پرانا گھٹکہ رگڑے والا یہ چل رہا ہے پرانا ہوتے کیا علی شان ہے باپا کے مدنی پھول بس مدنی چمنستان ہے باپا کے مدنی پھول